بات کرو میرے بھائی تو آگے لوگ بات کریں گے انڈیا فرسیل ویسٹ انڈیز کے بیچ میں جو پہلا ٹی ٹوین ٹی مقابلہ کھیلا جانے والا اس کے بارے میں تو اس سے ریلیٹڈ ہر ایک ایمپورٹنٹ آسپیکٹ کے بارے بات کریں گے کی کونسے پلیئر کھیل لیں نئی کھیل لیں کیا ہے سکوارڈ دونوں ہی ٹیم کا پلنگ ایلیمنٹ کیا ہو سکتا ہے دونوں ہی ٹیم کے طرف سے اور کونسی ٹیم کا ڈومینیشن دیکھنا کو مل سکتا ہے کونسے ٹیم جیت سکتی ہے پچھ ریپورٹ کے بارے بات کریں گے پچھ سلو ہوگا ہائے سکوڑنگ ہوگا لو سکوڑنگ ہوگا تو سب چیز سارے انگل پہ بات کیا جائے گا میرے بھائی دھیان سے ویڈیو کو ضرور پورا انتک ضرور دیکھیں میرے بھائی بات کریں یہ میچ تو فرائیڈے یعنی 29 جولائی 8 بجے کھیلا جائے گا انڈین سٹین ٹائم سے رات کے بڑا ان لڑا سٹیڈیوم ٹار آبا ٹریڈین ریڈ میں یہ میچ کھیلا جانے والا ہے پچھ سپورٹ میں بات کریں تو جنرلی یہاں پہ ایک بھی ابھی تک ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کے میچز ہوئے نہیں ہیں لیکن جو بھی میچز ہوئے وہ سی پیل کا میچز ہوئے اس کے ادھار پہ اگر بات کریں تو یہ جو پچھ ہے وہ جہادہ تر آپ کو سلو پچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے بال گریپ ہو کے آتا ہے سپینر فرینڈلی پچھ ہو سکتا ہے میرے بھائی اس وینیو پہ نبی اک آنوے ایک سو ایک رن بھی سی پیل میں ریفینڈ ہوتے ہوئے آیا ہے میرے بھائی تو دھیان رکھنا ہے بال بہت گریپ ہو کے آتا ہے سلو فنس کے آتا ہے تھوڑا سا بول سکتے ہو تو سلگ اس فکیٹ رہے گا ہاں توٹل یہاں پہ تیس میچز میں سی پیل میں تیرہ بار فرسٹ بیٹ سترہ بار سیکنڈ بار ایک بھی میچ ٹائنی ایوریس فرسٹ ایک سو تالیس کا ہی ہے ایک سو پچاس سے نیچے تیس میچ میں سے سولہ بار لگا ہے میرے بھائی ون فیپٹی ٹو ون سیٹین ایٹ بار لگا ہے ون سیبنٹی ٹو ون ایٹی نائن سیب چھ بار لگا ہے ون نائنٹی کا ایب آف ٹارگٹ ایک بار بھی نہیں لگا تین میچ میں میرے بھائی وید ریپورٹ کا بات کرے تو وہاں پہ صوبہ میچ سے سٹارٹ ہوگا تیس دیگر ٹیمپریٹس جانسے اور رین ہے ہمیڈیٹی سکٹی فائی پرسنٹ کی رہے گی رین انٹرپریٹیشن دیکھنے کو مل سکتا ڈی ایل ایس لگ سکتا ہے تو دھیان سے تھوڑا رہنا ہے میرے بھائی مائن نمبر سیف کر لیجئے سین فور ٹو ایٹھ فائی ٹو فائزن سیکس سین یہ میرا واتس اپ کالنگ نمبر رہے گا میں سیڈیٹ ایٹ آپ کو کچھ بھی چاہیی سیشن مائنس پریڈکشن کھلنا ہے اس نمبر پہ کونٹیک کر سکتے ہو ٹیلیگرام شرن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہیں پہ اوپن میں آتا ہے ریپورٹ فیڈی میں اور کام کا لیبل چیک کر سکتے ہو ٹیو نیوز میں بات کریں گے انڈیا کے طرف سے میرے بھائی تو سمان گل رتوراز گاک وارڈیز وندر چہر محمد سیڈاز پرسید کسنا یہ جو بھی پلیرس اوڈی آئیز میں کھل لے تھے یہ ٹی ٹوینٹیز میں انکلوڈ نہیں کیے گئے روی شرما آپ کو واپس کیپٹن سپ رول میں دیکھنے کو ملیں گے پلس ویرات خولی ایویلیبل نہیں ہے اور جسپی بھومڑا ایویلیبل نہیں ہے ٹی ٹوینٹی اسکورٹ جو انگلینڈ میں کھلے تو باقی کیل راہول کو کرونا ہوا تو وہ ابھی تک فلائٹ لیے نہیں ہے تو وہ نہیں کھلیں گے فرس ٹری مائچز کے لیے ایک لیس وہ باہر ہے ہے ٹھیک ہے میرے بھائی باقی کل دی پیادت کو انکلوڈ کیا گیا تو کیا کچھ پلائنگ ایلیبل ہوگا آگے دیکھتے ہیں میرے بھائی ویسٹ اینڈیز کی طرف سے بات کریں گے تو ویسٹ اینڈیز کا سیم اسکورٹ ہونے والا ہے جو ٹھٹ اوڈی آئی میں کھیلی تھی اسکورٹ کے ساتھ ویسٹ انڈیان ٹیم جانے والی ہے باقی پلائنگ ایلن کا بات کریں انڈیا کے طرف سے تو روح سرما ریسا پاند اوپن کر سکتے ہیں سریع سیئر سریع کماری آدب ہاردک پانڈیا دینیز کارتک اب بھی چندرن اسوین کو انکلوڈ کیا گیا ان کے جگہ یا پھر اشوین کھلیں گے یا پھر ربیندر جتے جا چانسز لینا چاہیے گی اشوین کے ساتھ ایک بار ٹیم ہرسل پٹیل بھومنیس پر کمار کل دی پیادب اور ارشدیب سنگ تو یہ پلائنگ ایلیم ہوسکتا ہے انڈیا کا دیسٹ انڈیز ڈیسٹ انڈیز ٹیم کا فنڈرمنٹ سے بات کریں گے تو ہیڈ ٹو ایڈ میں 20 میچز ہو ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ ویسٹ انڈیز سوال چھے جیتی ہے سی بھی انڈیا تیرا جیتی ہے ایک میچ نوڈ ڈیرز رہا ہے تو انڈیا کا یہاں پہ ڈومینیشن ہے ٹی 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 مینس میں اگنس ٹی انڈیز اور ویسٹ انڈیز میں جو میچز ہوئے ہیڈ ٹو ایڈ میں انڈیا ٹو ایڈیز کا وہاں پہ تین جیڑوں سے ہرایا تھا سریج کو 3 جیڑوں سے ابھی دو جار بائیس فیوری میں میچ تھا وہاں پہ انڈیا نے ہرایا تھا ویسٹ انڈیز کو جب ایسٹ انڈیز نے ٹو ایڈ کیا تھا انڈیا کا میری بھائی ڈیسن فارم کا بات کریں گے لازٹ فائیف گیمس کا تو آپ دیکھ سکتے ہو جیڈ ایڈیز کا یہاں پہ وین ہے وین ہے لاؤس ہے لاؤس ہے یہاں پہ تو یہ دو ون ٹو زیرو سے یہاں پہ بانگلی دیس کو ہڑایا تھا ٹی ٹوینٹیز میں وہی انڈیا کا بات کرے تو لاؤس ہے لاسٹ میچ انگلینڈ سے ہڑی اس سے پہلے لگتار جیت کیا رہی چاہے آرلینڈ ہو ساؤت افریقہ سے ٹو ٹو ایکول رہا اور انگلینڈ کو دو ایک سے ہڑایا سیریز تو انڈیا کا پرفومنس بہت اچھا ہے بھی لیس انڈیا میں کافی میچز بھی کھیل لئے بات کریں گے انڈیا کے طرف سے تو سیریز ہی اور بہت اچھا ٹچمنٹ دیکھ رہا ہے اوڈی آئیز میں ایک سٹھ رن تھا ان کا تین انگلینڈ میں سوڈیا کمار یاد آپ کا اگر بات کرے تو انگلینڈ کے خلاف سب سے ہائی ایس رن گیٹر تھے ٹی ٹوینٹیز میں ایک سو اکتر رن تھا تین انگلینڈ میں بھروب نیسور کمار نے بھی چار ویگٹ نکالاتا انگلینڈ کے خلاف تو یہ کچھ کیپ لئے رہیں گے انڈیا کے طرف سے میرے بھائی باقی بیس انڈیز کے طرف سے بات کریں گے تو پورا اچھا ٹچمنٹ دیکھ رہا ہے اوڈی آئیز میں ایک سو اکتہالیس رن کا تین انگلینڈ میں کائلی میرے بھائی بہت اچھے فارم میں رہتے ہیں ٹی ٹوینٹیز ہو یا پھر اوڈی آئیز ہو بولنگ بھی کر سکتے ہیں تو ایک سو اکتہالیس ایک سو چودہ رن تھا ان کا تین انڈ انگلینڈ میں اور الجاری جوسف نے چار ویگٹ نکالا تھا دو میچز میں اگنسٹ انڈیا انڈ اوڈی آئیز میرے بھائی باقی دریم لیونٹ ٹیم آیا نہیں ہے میرے بھائی آپ انہی پلیئرز کو لیتے ہوئے جو میں نے بتایا ان کو کی پلیئرز کو منیز کرتے ہوئے دریم لیونٹ ٹیم بناو گے تو زیادہ بیٹر رہے گا اچھا پرفارم کرے گا اور کیپٹن بھائی سوٹن کے لیے اگر بتا دیتا ہوں ہیڈ ٹوینٹ میں تو اچھا اپسن آپ کے پاس سوڑیا کمانڈ ایدر بھی لٹ رہ سکتے ہیں اور ایک الگ اپسن انڈیا کے طرف سے سریع سیئر کے ساتھ بھی آجا سکتے ہیں ویسٹ انڈیز کے طرف سے اگر بات کرے تو پورا اور کائلی میرز بہت اچھا اپسن رہیں گے میرے بھائی بھائیس کیپٹن اور کیپٹن دونوں کے لیے چلیئے بھائی لبیو ٹیک کیا